آج بلکل سکت میں موجود ہوں بہاور پور سیول ہسپیٹل یہاں پر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ کا مقصد کرونا وائرس سے جو بچنا ہے اس کی سیفٹی کے حوالے سے یہاں پر ڈاکٹرز اور پیرامیٹگل سٹاف جو ہے اس کو ٹریننگ دی جاری ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں اس سے کس طرح سیف رہنا ہے اور ہمارے جو پیشنٹ ہیں ان کو کس طرح ٹریننگ دینی ہمارے صدح ہامی صاحب موجود ہیں یہاں پر امرجنسی انچار جن سے جانیں گے کہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا کیا مقصد ہے سر اسلام علیکم جو علیکم السلام کیا کہیں گے آج کی میٹنگ کے حوالے سے چاہے صاحب یہ میٹنگ سے جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے ہم اپنے ہسپیٹل میں گائے بگائے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی سٹاف کو اپنے ڈاکٹرز کو پیرامیڈیکل کو اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا ہے اور پھر ہماری ٹریٹمنٹ میں بہتری کیسے آئے آپ کو پتا ہے کہ یہ پینڈیمک دوسری ویو جو آئی ہے اس میں زیادہ پیشنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ میٹنگ ہے نکات کی گئی جس میں پروفیسر آزم اشتاق صاحب ہمارے فوکل پرسن ڈیوین کے جو ہیں وہ بھی موجود تھے ہماری نرسز بھی موجود تھیں ایم ایسا بھی موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے یہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی بہتری کیسے کریں ان کی کرونا کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو کیسے سیف کیا جائے تو اس معاملے میں یہ میٹنگ تھی اور یہ ہی چل رہی ہے جیسے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ افیکٹیٹ ہوئے اس چیز سے تو آنے والے دور میں ہم اپنے آپ کو کس طرح سیف رکھ رہے ہیں یہ بھی میٹنگ کا مقصد تھا اور ہمارے دیکھنے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح سیف رہے ہیں اچھا یہ تو آپ آزم مشتاق صاحب بیٹھ کھڑے ہیں یہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور بتائیں گے آپ کو کیونکہ یہ ڈائریکٹ فوکل پرسن ہے اور ما شاء اللہ بڑی ان کی سروسیز ہیں ہمارے ساتھ تو یہ میرا خیالہ بہتر ان کو سوال بات ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم صاحب میرا نام پروفیسر ڈاکٹر آدم مشتاق ہے اور میں کرونا کے حوالے سے ہیڈ آف پلمنال جی ہوں اور کرونا کے حوالے سے سیول آسپیٹل اور بہاول وکٹوری آسپیٹل میں جو معاملات ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ہم جب سے پینڈیمک شروع ہوا آلماس فروری سے اسی طرح ہمارا سیٹ اپ رہتا ہے کہ ہم نے سیول آسپیٹل کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا شروع سے فور کرونا پیشنٹ تو اس میں پھر گائے بگائے انتظامات کا جائزہ کپیسٹی کو کیسے بڑھانا ہے سیفٹی کو کیسے بہتر کرنا ہے سیفٹی کو کیسے بڑھانا ہے یہ چیزیں ہماری آپس میں میٹنگ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی رہتی ہیں پیرامیڈکس کی بھی رہتی ہیں اور ہماری ٹریننگ سیشن بھی چلتے رہتے ہیں اور آج جو ہے ڈی ایچ آفیس میں بھی ٹریننگ کا ان نقاض اسی سلسلے میں کیا گیا ہے اور ہم نے ماسٹر ٹریننرز تیار کی ہیں جو آگے ٹریننگ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا بچنے کے لیے دیکھیں ایس اوپیس وہی ہیں کہ تین چیزیں ہیں سیفٹی سنسنگ ماسک اور ہینڈ سینٹیزیشن اور اصل میں ہوا یہ کہ جب لوگ ڈاؤن گورنمنٹ نے کھولا گورنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایکنومیکلی ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں ایکنومیکلی پریشان ہیں تو اپنا کاروبار کر لیں لوگ ایس اوپیس کا خیال رکھتے ہوئے لیکن ایس اوپی کو نظر انداز کیا گیا کسی نے کہیں کہیں پہ آپ کو ماسک مارکیٹ میں بس سٹینڈ پہ بسوں میں گاڑیوں میں سکول یونیورسٹیوں میں کہیں آپ کو ایس اوپی نظر نہیں اور ابھی تک بھی نظر نہیں آتے آ رہے تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ ایس اوپیس پہ سٹرکلی فالو کریں ماسک ہینڈ سنیٹائزیشن اور تھوڑا سار سیف ڈسٹینس چھ فٹ کا چار فٹ کا تو اس سے یہ دور جا کے جو وائرس ہے یہ ڈسٹرائی ہو جاتا اور ایک سے ایک دوسرے کو نہیں ملتا اور یہ بیکٹیریا کے برخلاف ویسے ہوا میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا تو اگر اس کو ویکٹر ٹو ویکٹر بندے نہ ملتے رہیں تو اس کی ٹرانس میشن کم ہو جاتی ہے اور پھر یہ ٹائم کے ساتھ اپنی ویرولنس کم کر دیتا ہے تو ابھی سیکنڈ ویو ہے اور بہت زیادہ پیشنٹ ہیں ڈاکٹرز میں بھی یہ ہے کہ اپنے کلینک کے وقت بھی کلینک کے دوران بھی پیشنٹ سے فاصلہ مناسب رکھتے ہوئے چیک کریں اور ہینڈ سانیٹائزیشن اور مریض کو ماسک پینانا بہت ضروری ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوبارہ سے بابا تیزی سے بڑھ رہی ہے سر کیا کہتے ہیں اس کی جو شدت ہے وہ پہلے سے کام ہے یا زیادہ ہے سر دیکھیں یہ نا فیلال تو زیادہ لگ رہی ہے ابھی جو پندرہ بیس دن میں جو عداد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں شدت اس کی زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ ایس او پیس فالو بالکل نہیں کیا جیسا کہ میں نے بتایا تو یہ پھر جب انڈ میں ہم سیٹیسٹک نکالیں گے تو تب ایکچول پتا چلے گا لیکن سیویرٹی پیشنٹ جو ہیں وہ زیادہ سیویر اس وقت آ رہے ہیں سر ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ پیرامیڈکل سٹاف سے ہمیں موجود ہیں ان سے بات کریں گے سب سے زیادہ مریض کے یہ نزدیک رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سیف رکھتے ہیں اور ان کو بھی بتاتے ہیں آج ان سے جانیں گے کہ یہ کیا آپ میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والے کو آسٹا ہمری گو بھائی آزرا روز میرا نام ہے ہسپٹل میں ایزے آئی سی این کام کر رہی ہوں اور انفیکشن کنٹرول نرس کا کام ہے میرا تو اس کے حساب سے سب سے زیادہ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وید ماسک انٹری جو ہے اس کو یقینی بنایا ہے ہمارے کوئی بھی اٹینڈنٹ کوئی بھی مریض اور کوئی بھی عملے کا بندہ جو ہے وہ ماسک کے بغیر انٹر نہیں ہو رہا اور دوسرا آج کی میٹنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ جتنے ایس او پیز پہلے سے ہم فالو کر رہے تھے انہیں کو ریوائز کیا جائے اور دوبارہ سے ان کی امپلیمنٹیشن کی جائیں تاکہ جو یہ سیکنڈ فیز ہے اس سے اچھے طریقے سے نپٹا جائیں جیسا کہ آپ پیشنٹ کے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کرتے ہیں اور بہت حیمت کی بات ہے دیکھنے والوں کو احتیاط بتائیں کہ ہمیں اسے کس طرح بچنا ہے اور یہاں پر جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیے ان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہسپٹل کی ایڈمن ہمیں سارے سیفٹی میئرز جو دیئے ہوئے ہم پورا ڈریس پہنتے ہیں ماسک ہوتے ہیں گلوز ہوتے ہیں سب سیفٹی میئرز استعمال کرتے ہوئے ہم مریض کے پاس جاتے ہیں مریض سے ایک خاص فاصلہ رکھتے ہوئے اس کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں سب طرح سے مریض کو بھی ہم ماسک پہنا کے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ہر طرح سے جتنا بھی ہمارا ویسٹ منیجمنٹ ہے اس کو بھی مینٹین رکھتے ہوئے سارا کچھ جو ہے یہ کنٹرول میں رکھتے ہیں تو انفیکشن سے بچھتے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا مقصد وہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اپنی فیملی کو سیف رکھنا ہے یہاں پر جو ہمارے ہیروز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیف لازمی رکھنا ہے بار بار ہاتھوں کو دھویں آج کی جو میٹنگ ہے اس کا مقصد یہی بتایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کورن نائنٹین کے ساتھ ہم نے اپنی آپ کو یہاں پر جو ٹائم گزارنا ہے تو اپنی فیملی کو کس طرح سکور کرنا ہے کس طرح سیف کرنا ہے تو اس لیے ہم یہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو وبا ہے بڑی خطرناک ہے اور آنے والے دنوں میں یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے تو ہمیں گیدرنگ بہت کام کرنا ہے فاصلہ برقرار رکھنا ہے ہاتھوں کو بار بار دھوڑنا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے بار بار زندگی نہیں ملتی ہمیں جو زندگی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہم نے بڑی نعمت کی طرح گزارنا ہے ایک فیملی کے ساتھ ایک شخص جو جڑا ہوا ہے پورے خاندان کو لے کے چل رہا ہے تو اگر اس وہی شخص جو ہے کرونا وائرس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پورا خاندان اس کی وجہ سے ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو اس باتوں کو اگنور نہیں کرنا ہمیں بار بار اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے آتوں کو دھونا ہے اور سینٹائزر استعمال کرنا ہے جی